موسیقی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْاُقْدَتَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ زمین پر جب سے زندگی کا آغاز ہوا انسان کے لئے طریقہ زندگی اس کی رہنمائی اس کے لئے ہدایت کا سلسلہ اس وقت سے جاری رہا انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا تھا پہلا انسان آسمانوں پر پیدا ہوا پھر جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبْ يَهُدَایَا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوا پھر اگر میری طرف سے آپ کے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہے نہ غم ہدایت کا یہ سلسلہ تاریخ کے مختلف ادوار میں جاری رہا حتیٰ کہ وہ دور آیا دورِ وحشت تھا انسانیت کو ایسی روشنی کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی تاریخیاں دور ہو جائیں زمین سے اندھیریں چھٹ جائیں اور پھر یوں ہوا کہ جب آسمان والے رب نے فیصلہ کر لیا تو زمین پر عجیب تبدیلی آئی مکہ میں جی نہیں لگتا تھا حالات اتنے دگرگوں تھے سمجھ نہیں آتی تھی تنہائی عزیز ہو گئی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں جانے لگے حفظ ابن حجر کہتے ہیں ایک ماہ کا عرصہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرہ میں گزارا اور وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا اس کی پچیسویں رات تھی جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے آپ سے مطالبہ کیا اقرآ پڑھو اور اپنے جواب دیا ماں آنا بیقارین میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں جبریل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لگایا بھیجا چھوڑ کے پھر وہی مطالبہ دہر آیا اقرآ پڑھو پڑھو جواب نہیں بدلا ماں آنا بیقارین میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں تیسری بار جبریل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لگایا اس قدر زور سے بھیجا کہ آپ کو لگا کہ پسلیاں آپس میں مل جائیں گی چھوڑا اور کہا اقرآ بسمی رب بیکل لذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے دہراتے گئے پہلی پانچ آیات لے کر جب آپ گھر واپس پہنچے دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا سیدہ خدیجہ سے کہا زم میلونی زم میلونی مجھے کچھ اڑا دو مجھے کچھ اڑا دو سیدہ خدیجہ نے آپ پر چادر ڈالتی تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ بیٹھے قدر سکون میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا لقد خشی تو علا نفسی مجھے میری جان کا ڈر ہے اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے کہا کلہ واللہی ما یخزی کلہو ابدا ہرگیس نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے سیدہ نے قسم کھائی یوں اس وحی کا آغاز ہوا زمین والوں کے لیے بہت بڑا پیغام زمین والوں کے لیے بہت بڑی رحمت کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کا نزول تھا اس کا آغاز ہوا تھا تقریباً یہ سلسلہ تئیس برس تک جاری رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا اب قیامت تک ایسا پیغام نہیں آنا اس پیغام کی حفاظت کی گئی محفوظ ہے ایک لفظ ایک حرف ایک شوشے میں بھی فرق نہیں ہے پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے یہ کلام جس علاقے میں نازل ہوا میں چاہتی ہوں وہ مناظر بھی وہ مناظر بھی آپ دیکھیں اس محل میں پہنچیں جس محل میں قرآن حکیم نازل ہوا تھا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ چاہتے تھے آج بھی حیرہ سے آنے والی روشنی ہے جو زندگیوں کو منور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں نزولِ قرآن کے مہینے کی آمد سے پہلے ہم مل بیٹھے ہیں اسی روشنی سے نفع اٹھانے کے لیے یا اللہ برکت عطا فرمانا فہم دینا محبت دینا عمل کی توفیق دینا اس قرآن کی ذمہ داریوں فرائض کو عدا کرنے کی توفیق عطا فرمانا دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ معمول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کانا رسول اللہ اجود الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی تندو تیز توفانوں کی طرح اور ایسا تب ہوتا تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو دورے قرآن کروانے آتے تھے اور ایسا ہر رات ہوتا تھا اللہ رب العزت کے رسول کی سنت ہے کیسے انہوں نے سیکھا کیسے انہوں نے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کی دورے قرآن بہت بڑی رحمت ہے ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دل و دماغ میں پوری طرح سے ترو تازہ کر لینا انسان کو کس قدر رب سے قریب کر دیتا ہے اور کس قدر زندگی کے راستوں کو واضح کر دیتا ہے یار حمر رحمین نہیں جانتے زندگی کے کتنے دن ہے الہی قرآن ہی کے ساتھ وقت بتاتے ہوئے اسی کی خدمت کرتے ہوئے اسی پر عمل کرتے اسی کا پیغام پہنچاتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بولانا اسی کو ہمارے لیے قبر کی وحشتوں میں مونس بنا دینا اسی کو ہمارے لیے شفی بنا دینا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تحلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں دی بیسٹ پیپل جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں آئیے قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یار حمر رحیمین ہمیں تقوی نصیب کر دے کہ اس کتاب کی ہدایت سے تب ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور الہی آپ ہماری مدد فرمائیے اور اس سلسلے کو ڈسکنیکٹ ہونے سے بچا لیجئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السرات المستقیم سرات اللہزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا رحم کرنے والا ہے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے وسیر احمد والا رحم کرنے والا ہے یار حمر رحمین تو ہم سب پر رحم فرما دے اور ہمیں اپنی کتاب کا علم نصیب فرما دے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا اہدنس سرعات المستقیم الہی ٹیڑے میڑے راستے تو بات ہیں سیدھا راستہ تو تجھ تک پہنچتا ہے جنت تک پہنچاتا ہے یار حمر رحمین ہم سب کو جنت تک پہنچا دے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے الہی اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دینا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انام فرمایا کون تھے وہ لوگ انبیاء صدقین شہداء صالحین یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دینا جن پر غضب نہیں ہوا کون ہے جن پر غضب ہوا یہودی میرا فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور اسی پارے میں ہم مغزوب لوگوں کے روئیے بھی دیکھیں گے اور جو گمراہ نہیں ہوئے وہ کون ہے جنہوں نے راستہ گم کر دیا جن سے سرات مستقیم گم ہوا وہ عیسائی ہیں یار حمر راہیمین اپنے غضب سے بھی بچانا گمراہ ہونے سے بھی بچا لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فی حدل للمتقین اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیر احمد والا رحم کرنے والا ہے یہ سورہ البقرہ ہے جو مدنی سورت ہے دو سو چھاسی آیات اور چالیس رکو پر مشتمل ہے الف لام میم یہ حروف مقتعات ہیں یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یار حمر راہیمین پوری تاریخ میں جتنے شکوک پیدا کیے گئے آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں سارے ہی شک اکٹھے ہو گئے اور الہی تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں شک پیدا کر دیا گیا آپ کے رسول کے بارے میں آپ کے دین کے بارے میں شک پیدا کر دیا گیا الہی مسلمانوں کی نسلوں میں سے کتنے ہیں جنہیں اب آپ پر یقین نہیں ہے شک میں مبتلا ہو گئے تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایسی دگرییاں حاصل کی ماں باپ نے اپنی زندگیاں لگا دی اور اپنے بچوں کو اپنے رب سے ہی دور کر ڈالا الہی تُو رحم فرما دے الہی تُو اسباب پیدا فرما دے مسلمانوں کی نسلیں اور الہی تیرے بندے اس شک سے نکل جائیں یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اللہم اینیہ سالوک الہودا وَتُقَ وَالْأَفَ فَوَلْغِنَا اے اللہم میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا تقویٰ کا پاک دامنی کا مالداری کا اے پاک پروردگار ایسا تقویٰ نصیب کر دے جس کی وجہ سے کتاب کی ہدایت نصیب ہو جائے ہدایت نفع مند علم اور عمل سالے کی توفیق کو کہتے ہیں الہی یہ نفع مند علم ہمیں نصیب کر دے ہماری نسلوں کو نصیب کر دے اور عمل سالے کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یار حمر راہیمین انسین پر بلیف دے دے الہی تیری ذات کو انکھوں نے دیکھا نہیں لیکن دنیا کی ایک ایک چیز پکار کر تیرے وجود کا پتہ دیتی ہے الہی آخرت پر یقین نصیب فرما دے الہی جواب دہی کا احساس نصیب فرما دے الہی کا علاہ حدم مر ربہم یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں الہی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دینا الہی اس نفع مند علم کو ہم سے کبھی جدہ نہ ہونے دینا الہی عمل سوالے کی توفیق عطا فرمانا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرائیا ہو یا نہ ڈرائیا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے الہی جو تجھ پر بیلیو نہیں کرتے الہی جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں وَنَتْرُكُمَئِيَا فُجُرُكُ الہی جو بھی فسق و فجور کا راستہ اختیار کرے ہم ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں الہی ہمیں ان کی محبت سے ان کے بارے میں سوفٹ کارنر رکھنے سے بچا لینا اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا نا گمراہ لوگوں کو زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے اور دل میں ایمان نہیں ہے کیسا دل ہے یہ جس میں کھوٹ بھری ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے الہی خود فریبی سے بچا لینا الہی کھوٹے پن سے بچا لینا کھرا ہو کر جینا چاہتے ہیں توفیق عطا فرما دینا ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردنا کذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیسی بیماری ہے یہ کس کو لاحق ہوتی ہے یہ بیماری کیسے لگ جاتی ہے یہ بیماری یہ بیماری شکوک و شبہات کی بھی ہے اور شہوات کی بھی ہے ابلیس کے دو بڑے وار ہیں یا وہ شبہ میں ڈالتا ہے اور اگر کسی کو شبہ نہ ہو تو شہوات میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے دنیا میں آج سب لوگ ایک آفت مصیبت میں مبتلا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اصلاح کا علم بردار کون ہے کون ہے جس کو سب سے زیادہ فکر ہے کتنے کیسز آگئے کن کی ڈیتھ ہو گئی اب تعداد کہاں تک پہنچی ہے پہنچنی کہاں تک تھی یا اللہ غلبہ تیرا کنٹرول تیرا فیصلے تیرے عامال ہمارے ہیں فیصلے آپ کے ہیں ہم آپ سے معفی مانگتے ہیں اور الہی وہ سب لوگ جو دنیا میں بڑے پیمانے پر فساد پھیلا رہے ہیں الہی ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اپنی پناہ میں لے لیجئے سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوفی ایمان لائے ہیں کیا ایمان لانا بے وقوفی ہے مفاد پرست ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں ایمان لانے کے نفع پر یقین نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ نفع وہی ہے جو اب ہاتھ آئے اور کل کی جنت کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتے اس لیے انہیں لگتا ہے کہ آج کو آج کے عیش و آرام کو آج کی سہولیات کو آنے والے کل کے لیے لگا دینا ہماقت ہے جو اپنا وقت لگائے صلاحیت لگائے مال لگائے اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں رب العزت نے جواب دیا ہے سن لو آپ سن رہے ہیں اب ہی کو سنایا ہے رب نے سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہذیون ہم تو محض مزاق اڑانے والے ہیں ان کے اس کھوٹے رویے پر جانتے ہیں ہمارے رب نے کیا کہا ہے اللہ یستہذیو اللہ تعالیٰ ان سے مزاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے کیسے دنیا میں آئے تو تھے رب کی ہدایات پر عمل کرنے لیکن اپنا وقت لگا کے اپنی صلاحیتیں لگا کے مال لگا کے گمراہی کے حصے دار بن گئے ہیں کیسی تجارت ہے تو نہ ان کی تجارت ان کے لئے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں یعنی اپنا سب کچھ جھونک دیا نا ہاتھ کے آیا آج کل اب دیکھتے ہوں گے اس وبا کی وجہ سے کتنے مالز ہیں کتنی شاپس ہیں اور کتنی ایکٹیوٹیز ہیں سب بیکار لگتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ دھوکہ تھا فریب تھا تو ان کی تجارت ان کے لئے نفع مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑ گئی تو جب اس نے اس کے اردگد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں پلٹتے اب امیجن کر کے دیکھئے انسانوں کی فوج زفر موج ہے مسلمانوں کی بھی فوج ایسی ہی ہے قرآن سے بھاگ رہے ہیں رب سے بھاگ رہے ہیں کیا کوئی اپنے پیدا کرنے والے سے بھاگ سکتا ہے آپ اس بھاگ دوڑ کو تو دیکھئے اس بھاگ دوڑ میں آپ کو کیسا اتفاق اور اتحاد نظر آئے گا کہیں حکومتیں ساتھ دیتی ہیں کہیں انٹرنیشنلی بقاعدہ طور پر فنڈنگ کی جاتی ہے اور اب سوچیں مسلمانوں میں سے یہ ایسی تنظیمیں اٹھتی ہیں اور کیسے سب لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو یہ بہرے ہیں کبھی حق کی بات سننا نہیں چاہتے ریلی کبھی آپ بات کر کے دیکھئے اس قدر ریجڈ ہیں صرف شور مچانا چاہتے ہیں کہنا نہیں چاہتے کسی کا کہہ ہوا سننا نہیں چاہتے لوجیکلی بات نہیں کریں گے شور مچا دیں گے جیسے جہنم میں بہت شور ہوگا جہنم کلچر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے مہینے میں لوگوں کے زندگیاں جہنم بنانے کے لیے کوئی کم کوشش نہیں تھی تو رب العزت نے فرمایا کہ وہ بہرے ہیں سونیں گے نہیں گنگے ہیں حق بات کا پتہ چل جائے اظہار نہیں کریں گے اندھے ہیں اتنی نشانیاں دیکھیں گے مانیں گے نہیں سو وہ نہیں پلٹتے میں ایک بر پھر آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں اگرچہ یہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں لیکن یہ جہانوں کے بادشاہ کا کلام ہے اس کلام کا احترام اس کا اکرام کرنا ہے خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے انشاءاللہ یا جیسے آسمان سے موسلہ دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں گرج اور چمک ہے وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے قریبے کے بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جب کبھی ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان کے لئے اندھیرہ کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سمات اور ان کی بسارت کو لے جاتا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے دو مثالیں منافقوں کی ہیں پہلی مثال مکمل منافق کی ہے جو کبھی نہیں پلٹے گا دوسری مثال ان کی ہے مشکل حالات آئیں ٹر جاتے ہیں اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے جو جتنا چلنا چاہے رکو نمبر تین ہے اور ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا ساری انسانیت کے نام یا یوہن ناس ابدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد توجہ طلب ہے اللہ تعالیٰ نے خاص بات آپ کے سامنے رکھی ہے اپنے رب کی عبادت کرو رب کون ہے جس نے پیدا کیا جس نے زندگی بھر روزی دی ہے جو ایک بیچ کو پورا درخت بنانے والا ہے جو ایک سل سے پورا انسان بنانے والا اور انسان کو جو بالکل بے بس ہوتا ہے اسے پوری جوانی تک پہنچانے والا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو اب طفیل زمانوں میں جتنے انسان دیکھیں گے اسی ایک رب کے پیدا کرنا ہے اور عبادت کیوں کرنی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے حکامات کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا خلا میں جانے والے جانتے ہیں فرش ہونا کتنی بڑی بات ہے آسانی سے ہم چل پھر سکتے ہیں اس نے آسمان کو چھت بنایا آج کل تو یہ چھت بہت خوبصورت دکھتی ہے کیونکہ انسانوں کی چہل پہل کم ہے گاڑیاں فیکٹیاں کم چلتی ہیں نیلا آسمان نظر آتا ہے اس نے آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا وارٹر سائیکل اس نے چلایا ہے پھر اس سے تمہارے رسک کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک مٹی سے کتنے ذائقے کتنی خوش ہوئے ہیں کتنے رنگ کیسی کیسی شیپ میں کس قدر قوت لیے ہوئے پھل رب العزت ہم تک پہنچاتے ہیں چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناو اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلالاؤ اگر تم سچے ہو شک یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے یا نہیں شک ہے نہیں کیونکہ کتاب اپنی صداقت کا ثبوت ہے کیونکہ کتاب میں کبھی تبدیلی نہیں آئی لیکن اس کے باوجود چیلنج کیا ہے جہانوں کے بادشاہ نے کہ ٹھیک ہے شک ہے تو ایسی کتاب بنا لاؤ کیا مشکل ہے وہی حروف ہے جو تمہاری زبان میں ہیں انہی حروف سے یہ کلام بنا ہے اس جیسے مزامین بنا کر لا سکتے ہو تو بنا کر دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے گا کہ انسانی کلام ہے یا نہیں فَإِلَّمْ تَفْحَلُوْ وَلَنْ تَفْحَلُوْ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں کہ یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیئے گئے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا جنت کے پھل مزے میں بہت مختلف لیکن انسان ان پھلوں کو دیکھ کر دنیا کے پھلوں کی وجہ سے انہیں پہچان جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا جانتے ہیں فاسق کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اپنی زندگی میں ضرور دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کے کس کس حکم سے نکل چکے سب ایک دوسرے کو تسلی تو دیتے ہیں کوئی بات نہیں چلو کوئی بات نہیں پھر دیکھیں گے چلو کوئی بات نہیں سود کھاتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اگر شراب پیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں نماز نہیں پڑھتے چلو کوئی بات نہیں اگر ہجاب نہیں کرتے مجھے یہ بتائیے فاسق کہا ہوتے ہیں فس کون کرتا ہے سوچتے رہیے گا کیونکہ توبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیعتین کی قید کا سسلہ شروع ہونے والا ہے لیکن اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اگر اس دوران ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر کیا واقعی ہمیں بخشش مل جائے گی ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا ہے تو فاسقوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں آپ نے بھی تو عہد کر رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے کیونکہ مسلمان تو فرما بردار کو کہتے ہیں اور وہ اسے کار دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں خسارہ کہتے ہیں ٹوٹل لاؤس کو کسی کا دیوالیا نکل جائے تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی پس اس نے ان کو درست کر کے سات آسمان بنا دئیے یہ کررہ فضائی نہیں ہے آسمان الگ مخلوق ہے انسان اگر اس آسمان تک نہیں پہنچ سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں ہمارے رب کی بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر کے ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جب ہم زمین و آسمان کی بات دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیئے و علم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب کچھ خود پخود وجود میں نہیں آیا بگ بینگ ہوا کرنے والا کون تھا کائنات وجود میں آئی تو کائنات کو وجود میں لانے والا ہے انسان وجود میں آیا تو اس کو وجود میں لانے والا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اور اگلا رکو بہت ہی دلچسپ ہے رب العزت کا فرمان ہے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشی بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بھائے گا اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لئے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا دنیا کے اکثر انسانوں کے ذہن میں آتا ہے انسان زمین پر کیسے آیا کیا وہ زمین کا باشندہ ہے یا اسے آسمان سے بھیجا گیا یہ زمین اس کا آخری ٹھکانہ ہے یا اس کے بعد اسے کہیں اور کوچ کر جانا ہے کچھ حقائق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نقاب کشائی کی ہے اس سے ان سارے کافرانہ نظریات کی تردید ہوتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا رفتہ رفتہ انسان بنا سبحان اللہ بے وقفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یعنی ایک سپیشیز سے تعلق رکھنے والا دوسری سپیشیز ہی میں بدل گیا سائنٹیفیکلی بھی اگر اسے دیکھیں تو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے اگریکلچر انیورسٹی فیصلہ باد سے ایک صاحب نے پیشٹی تھیسس کیا اور انہوں نے ایک ریسرچ کی ایک نیا کیڑا دریافت کیا جب وہ تھیسس باہر گیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ ٹانگ کسی اور سپیشیز کی ہے موچ کسی اور سپیشیز کی ہے دھڑ کسی اور سپیشیز کا ہے بھئی آپ تو اسی تھیری کے قائل ہیں تو آپ کو عجیب کیوں لگ رہا ہے پتہ چلا کہ جن صاحب نے ریسرچ کی تھی انہوں نے مختلف کیڑوں کے حصے لے کے انہیں جوڑ کر ایک کیڑا بنا کر پیش کیا تھا تاکہ انہیں پی ایش ڈی ایورڈ کر دی جائے اگر ڈاروین کو اس قدر پذیرائی مل سکتی ہے تو صاحب جن کا نام عبداللہ پاکستانہ تھا یعنی کیڑے کا نام رکھا تو ان کو بھی پذیرائی ملنی چاہیے تھی تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک جنس کے لوگوں کو تبدیل کر کے ایک سپیشیز دوسری سپیشیز میں بدل جائے لیکن آپ دیکھئے کہ ایولیشن تھیری پہ سب بلیف کرتے ہوئے اپنی ان سٹڈیز کو جاری رکھتے ہیں سعید نابو موسیٰ اشری سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ترہ ترہ کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی ان میں سفید فام بھی ہیں سرخ بھی سیاہ فام بھی اور درمیانی رنگوں کے بھی نیک بھی برے بھی سخت مزاج بھی نرم مزاج بھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر رہنے والا انسان اصل میں زمین کی مخلوق نہیں ہے آسمان سے آیا ہاں مٹی زمین کی ہے اور جانا بھی اسی زمین میں ہے اور جب اللہ تعالی زندہ کریں گے نئی زندگی ملے گی تو ہم اسی طرح سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے پھر ہمارے عمال کا حساب کتاب ہوگا پھر ہم اپنے آخری گھر ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جائیں گے تو یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے جو بات چیت ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے رب العزت نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیئے تعلیم دی جا رہی ہے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا معذرت خواہم اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے کہا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم یا اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کر دے جو فرشتوں نے کہا کتنا سچ ہے انہوں نے کہا آپ پاک ہیں جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں ریلی اس زندگی کی سٹوری اتنی ہے یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے کس قدر ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکتے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا تکبر کیا ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تکبر خود پسندی انسان کو کہاں لے جاتی ہے انسان بھی تو ابلیس کے پیچھے پیچھے یہی طرز عمل اختیار کر چکا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ لیجیے انسان زمین پر آنے کے لئے کمر بان چکا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے فَتَلَقْقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے یہ سیکھنا کس نویت کا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی یقینا وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبْ يَهُدَاِيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کفر بھی اپنے انجام تک پہنچے گا اور ایمان بھی ایسا نہیں ہے کہ شترِ بے مہار آزادی ہے جس کا جی چاہے ایتھیسٹ بن جائے جب ایتھیسٹ بنوں گے تو آگ تو مقدر بن جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جہانوں کا بادشاہ ہے اس نے فیصلہ کر رکھا ہے یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے کہ زندگی میں سب کچھ ملا ہے جیسے جی چاہے کریں کوئی پوچھنے والا نہیں اب بھی توبہ کر لیں اب بھی واپس پلٹ آئیں لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے رکو نمبر پانچ سے چودہ تک بنی اسرائیل کے واقعات ہیں مکہ کی سرزمین سے جس وحی کا آغاز ہوا حجرت کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آبسے اور مدینہ میں آپ کے مخاطب یہودی اور عیسائی تھے دوسرے پارے میں ہمیں یہودیوں کے آمال کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے ہم جب سورہ عمران کو پڑھیں گے تو عیسائیوں کے حالات و واقعات کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے سوشل انیلیسس ہے مدینہ کی سوسائیٹی میں کیسے باشندے بستے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کو جو دراصل یسرب میں آخری نبی کی تلاش میں آئے تھے لیکن تاسو باڑے آ گیا قبول نہیں کر پائے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجیزے تم ڈرتے رہو اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کی اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اور صرف مجی سے پس تم ڈرتے رہو اور تم حق کو بادل کے ساتھ نہ ملاو تلبیس نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز اور زکاة کا حکم جماعت کا حکم یہودیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور بڑی اہم بات ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم نہیں سمجھتے اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلا شبا وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پر نماز پانچ وقت کی نماز ادا کرنا مسلمانوں پر بھی کس قدر گراں ہیں رمضان جب آتا ہے تو سب کے لیے نادر موقع لاتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے شیعتین قید ہوتے ہیں تھوڑی سی حمد کرنے کی ضرورت ہے ارادہ کرنے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی جو یقین رکھتے ہیں کہ بلہ شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں بڑی گہری بات ہے کس کو نماز بھاری نہیں لگتی جس کو یقین ہے کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے جس کو یقین ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے نماز کیا ہے حشر سے پہلے رب سے ملاقات ہی تو ہے اور رب العزت کا فرمان ہے اقیم السلطہ لذکری میری یاد کے لئے نماز قائم کرو رکو نمبر چھے ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی اور ڈرو اس دن سے یہ ہمارے لئے بھی اتنا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لئے تھا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی آج کرونا نے تو اس دنیا میں بھی دکھا دیا کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فیران سے نجات دی وہ تمہیں برے عذاب میں مبدلہ کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح زبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور تمہارے لئے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر پھاڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پانی پر اپنا آسا مارو پانی دوش سے ہمیں بٹ گیا کبھی آپ نے پانی کا پہاڑ دیکھا ہے اسائے موسوی سے یہی موجزہ دکھایا گیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فیرون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے کیسے تخت اچھالے جاتے ہیں کیسے تاج گرائے جاتے ہیں اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل فیرون کو ڈوبتے ہوئے وہ جو کہتا تھا انا ربکم العالی میں تمہارا بڑا رب ہوں کیسے وہ ڈوبتے ہوئے کہہ رہا تھا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آیا جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا مسلمانوں پر کس قدر بری صورتحال رہی حجاب کا مزاکی نہیں اڑایا گیا پابندی آیت کی گئی فائن کیے گئے اللہ تعالیٰ نے سب کو حجاب کروا دیا سب باہر نکلیں گے ماسک لگا کر نکلیں گے اور ٹرم نے کہا سکاف آپ کی ہلپ کرے گا سکاف بہت اچھا ہے سکاف اللہ تو کتنا بڑا ہے تیری کیسی شان ہے تو عظیم ہے تیرا حلم ہے کہ تو اپنے نافرمانوں کو برداشت کرتا ہے محلت دیتا ہے ایسا حق ہے ہر دور کے فیرون کو اللہ تعالیٰ ڈبو دیتے ہیں یہ اس کا فیصلہ ہے اس نے کسی فیرون کو کس طرح پکڑنا ہے فیصلے اس کے جس کی تخلیق ہے جس کی ملکیت ہے پھر فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کی میاد مقرر کی پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تا کہ تم شکر کرو شکر بنیادی صفت ہے ایک انسان شکر گزار بن جاتا ہے تو اپنے رب کا پسند دیدہ انسان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما لے اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تا کہ تم ہدایت حاصل کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اور جب تم نے کہا تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیاں دیکھ لیں مطالبات دیکھئے تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر سرکشی ہو تو شکر گزار نہیں ہو سکتا سرکشی اس انسان کے اندر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور شکر گزار توازو اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ منعم کی نعمت کا اطراف کر لیتا ہے شکر گزاری بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کا آغازی الحمدللہ سے کیا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا شکر ہے اور ہم نے تم پر بادل کا ساہیہ کیا یہ سہرہ سینہ ہے جہاں بنی اسرائیل گزر رہے ہیں ابھی تو فیرون کو ڈوبے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں اور تم پر منو سلوہ نازل کیا کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے بخش دے ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لئے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لئے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے کیا آپ جانتے ہیں کس بات کو انہوں نے بدلا تھا وَقُولُوا حِتَّةٌ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کہو حِتَّةٌ حِتَّةٌ تو انہوں نے حِتَّةٌ کو حَبَّةٌ بنا دیا حِتَّةٌ سے تو مغفرت چاہتے حَبَّةٌ کا مطلب ہے دانا بنی اسرائیل نے کہا دانا والی میں چاہیے مغفرت نہیں چاہیے کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس قوم کے روئے ہمیشہ سے کیسے رہیں کس قدر سنگدل اور سرکش قوم ہے رکو نمبر ساتھ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے پر پابندی اس اعتبار سے لگائی ہے حلال کھاؤ اور دوسرے کھاؤ پیو لیکن جو قوت ملے تو دنگا فساد میں ضائع نہ کر دو اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہ کرو اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نس برعالتام واحدن ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے اس میں سے وہ چیز نکالے جو زمین ہوگاتی ہے اپنی سبزیوں میں سے اپنی ترکاریاں اپنی گندم اپنے مسور اپنے پیاز موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لئے ہوگا اور ان پر زلط اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کے ساتھ لوٹے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے نہق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافر مانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے چار شیٹ ہے بنی اسرائیل کے خلاف جو مغزوب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہارے درز عمل میں کیسی تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری طرف سے تیہ ہے کہ آپ ذلت اور محتاجی میں مبتلہ کر دیے جاؤ گے اور وہ چار نوقات کیا ہیں چار شیٹ کیا ہے آپ نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہاں یہ یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اس کے حکم کو بدل ڈالا آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا من گھڑت تفسیر کی بات بدل ڈالی مانا ہی نہیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا گوارہ نہیں کیا یہ چار جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہودیوں کے حوالے سے بتائے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صحابی جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں اس نے نیک کام کیے اور اس نے نیک کام کی ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بات کچھ اور آگے بڑھتی ہے بنی اسرائیل کی سرکشیاں اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اپنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لئے پرپور کوشش کی یاد رکھئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اکار ہے جب لوگ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے جب اللہ تعالیٰ کے انعامات پاتے ہیں سرکشی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ سختی سے بھی دکھاتے ہیں کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے تور کی وادی میں پیدا ہوئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں تور کی وادی کا ایک منظر کو اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا جانتے ہیں پہاڑ کو کیسے بلند کیا تھا کتنے کلومیٹرز پر واقع ہے یہ پہاڑ جڑ سے اکھار لیا نیچے یہودی ہیں اور اوپر پہاڑ ہے یہ بادل نہیں ہے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کیوں بلند کیا تھا تاکہ ان کے دل دریں خوف کھائیں کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان کے طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے اب دیکھیں یہ خوفی تو تھا کہ لوگوں نے اپنے مردوں کو جانے والوں کو غسل نہیں دیا ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے ان کے پاس وزٹ کے لیے نہیں گئے تو آپ دیکھیں کہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق آپ اپنے پیاروں کے ساتھ وہ تعلق بھی قائم نہیں رکھ سکے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے یہ خوف تھا نا جس کی وجہ سے لوگوں نے مسجد جانا چھوڑا جس کی وجہ سے کہیں مسجد پہ پابندی لگائی گئی کہیں باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی ان معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے میں تو تاریخ بنی اسرائیل سے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ پہاڑ یہودیوں کے اوپر ہے اور پہاڑ کے نیچے وہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ حکم ہمارے لئے بھی ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے بکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بج جاؤ ہاں اس دنیا میں نجات کا راستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کتاب کل تورات تھی انجیل تھی آج قرآن ہے ارادہ کر لیں جو اللہ نے دیا ہے قوت کے ساتھ پکڑیں گے جو اس میں ہے اسے یاد کریں نجات کا ایک ہی راستہ ہے قرآن کا راستہ اس زندگی میں بھی آنے والی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا اوالیک قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف پھر فرمایا پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاتے اور بلا شبا تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم زلیل ہونے والے بندر بن جاؤ استغفر اللہ ساری دنیا سے کیسا انتقام لیا ہے یہودیوں نے اگر ان کے آباب میں سے بندر بنائے گئے تو انہوں نے ساری انسانیت پر ثابت کر دیا تم سب بندروں کی اولادوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی پاداش میں انہیں بندر بنایا تھا تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بات میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو تاریخ بن اسرائیل کا انتہائی اہم واقعہ ہے انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مزاق بناتے ہو گو پرستی ان کے اندر رچ بس گئی تھی اب سوچئے مصر میں ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا بیٹیوں کو فیرونی لانڈیاں بنا لیتے تھے خدمتگار بن کے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اتنے بڑے دشمن سے اور اب جب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پا رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے تو وہی پرانی گو پرستی جو انہوں نے مصر میں دیکھی تھی وہی اندر سے اُبھر آئی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کہا کیا تم ہمارا مزاق بناتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَوْزُ بِاللَّهِ اَنَّكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ہماری یہاں مزاق اڑانے کو ویلیو کیا جاتا ہے جو جتنا بڑا مزاق اڑائے اس کو اتنا بڑا فنکار مانا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی تھی کہ جاہلوں جیسے کام کریں انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بڑی ہو اور نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جوہ عمر کی ہو لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے ریلی کام اتنا ہی ہے حکم اللہ کا اور ہم محکوم ہیں ہم نے تو حکم کی پابندی کرنی ہے تو کرتے جائیں پرابلم ہی نہیں ہے پرابلم تو اس وقت آتی ہے جب انسان ماننا نہیں شاہتا انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقینا وہ زرد رنگ کی گائے ہو اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دی ہو انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو بے شک گائے ہم پر مشتبے ہو گئی ہے اور یقینا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے موسیٰ نے جواب دیا یقینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں حلچل آتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو پھر انہوں نے اسے زبا کیا اور وہ قریب نہ تھے کے کرتے گائے زبا کروانے کے دو بڑے مقاصد تھے ایک مقصد تو یہ تھا کہ گائے کی محبت کو ان کے دل سے ختم کیا جائے اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ان پر ثابت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو کسی کو زندہ کر سکتا زندگی موت کا وہ مالک ہے زمناً اس سسلے میں جس کو مثال بنایا گیا وہ ایک شخص تھا جس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو مخالف قبیلے والوں کے دروازے پر ڈال دیا اور ان سے وہ خون بہا کا مطالبہ کرنے لگا ساری سوسائیٹی میں گجیب فساد برپا ہو گیا اس معاملے میں کوئی حل نظر نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ گائے میں کوئی قوت نہیں حکم دیا گائے زبا کرو زندہ گائے تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن اس کے گوشت کا ٹکڑا اللہ کے حکم سے مردے کو لگائیں گے تو مردہ اٹھ کے زندہ ہو جائے گا خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے اس واقعے کے توصے سے ایک اور پرت ملتی ہے ایک اور بڑی بات ملتی ہے کہ ایک طرف وہ لڑکا تھا جس کے دل کے اندر لالچ تھا جو جس نے اپنے چچا کو اس لئے قتل کیا تھا کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے اس کے مال پہ قبضہ کر لے تو لالچ کا کیا انجام تھا اور دوسری طرف ایک اور لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا فرما بردار لڑکا اپنے والدین کے خدمت کرتا رہا اس کے والدین جہان سے گئے تو ایک گائے چھوڑ گئے ظاہرہ غریب لڑکا تھا جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے زبا کرنے کا حکم دیا اور وہ کٹھجتیاں کرتے رہے بلاخر گائے اسی لڑکے کے پاس ملی جیسے نومینیٹ کر دیا گیا ہو لڑکا گائے دینے کو تیار نہیں تھا بنی اسرائیل دام بڑھاتے گئے اتنے بڑھائے کہ بلاخر وہ گائے سونے کے عرض دولی گئی یوں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کا سلح دیا اور بتا دیا کہ مال انسان کو لالج سے نہیں ملتا مال انسان کو لوٹ کھسوٹ سے غزب سے نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما برداروں کو اچھے وقام تک پہنچانے والا ہے اور بروں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے تو یہ اگلے رکو میں دیکھتے ہیں کہ کیسے مقتول کہ قتل کا فیصلہ ہوا یہ رکو نمبر نو ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے سبحان اللہ ریلی کوئی جہان میں کہیں بھی رہتا ہو جتنا جی جائے معاملات کو چھپا لے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھنے والا اور خاص طور پر قتل نہیں چھپتا چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو اور اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بہت بڑی تبدیلی جو انسانوں کے اندر آتی ہے جب انسان آزمائش میں مبتلہ ہوتے ہیں خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو سب کا دل نرم پڑ جاتا جیسے اس وقت ہمیں ایک وبائی صورتحال میں ہیں خوف اس بات کا آتا ہے کہ جب یہ صورتحال گزرے گی اس وقت دلوں کی کیا صورتحال ہوگی کہ اللہ ہم سب کو دلوں کی سختی سے بچا لینا رب العزت نے فرمایا تو پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو انسان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے تنہائی میں کیا مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور روزہ انسان کو یہ شعور دلاتا ہے کہ تم تنہا بھی ہو تو تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے غفلت کو توڑتا ہے روزہ یا اللہ ہمیں غفلت کو توڑنے والے روزے نصیب فرمانا پھر فرمایا تو کیا تم تمہا رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لئے ایمان لے آئیں گے حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں تو کیا تم سمجھتے نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں بہت اہم بات ہے عمل بدل دینے والی آیت ہے دل کی گہرائی سے یقین کرنے والی آیت کیا وہ نہیں جانتے آپ کو یقین نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کچھ انپڑ بھی ہیں جو کتاب کا علمی نہیں رکھتے سوائے چند عارضوں کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی مگر گنے ہوئے چند دن کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اپنے عہد کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے بلا من کسبہ سییتوں واحہ تتبہی خطیتہو فہولئیکا اصحاب النار ہم فیہ خالدون کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ آگ والے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یا اللہ اپنی آگ سے بچا لینا اور الہی ہم سب کو ایمان اور صالح آمال نصیب فرمانا رکو نمبر دس ہے اور یہ میساق بنی اسرائیل ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے دین ہمیشہ سے ایک ہے اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس اہد سے پھر گئے اور تم مو موڑنے والے تھے اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو یہودی ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ہیلا نکال لیتے تھے تین قبیلے رہتے تھے مدینہ میں بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قرائزہ عوص اور خزرج وہاں کے مقامی بہشندے تھے اور عوص اور خزرج کے ساتھ انہوں نے بامی لڑائیوں کا سسلہ چھیڑ رکھا تھا وہ اس طرح سے کہ عوص اور خزرج کے درمیان تھانی رہتی تھی تو ان کے دو قبیلے ایک انساء ایک قبیلے کے ساتھ تھے یعنی مدینہ کے رہنے والے ایک قبیلے کے ساتھ اور ایک قبیلہ ایک کے ساتھ تھا پھر جب جنگیں ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے لیکن جب قید ہو جاتے تو یہ اس لیے اپنے لوگوں کو چھڑواتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے تو رب العزت نے فرمایا پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرم کیا گیا تھا تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو آج بھی تو ایسی صورتحال ہے اللہ کی کتاب ہے نا سوچئے گا ضرور سود کے حکم کو کیوں نہیں مانتے حرام نہیں ہے شرب کے بارے میں سوفٹ کارنر کیوں ہے جب آپ شاپنگ کرنے جاتے تھے اب بھی کرتے ہیں اور کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی چیز جو کسی مال میں ہے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ آیا وہ حلال آئی ہے حرام حلال کی پابندی تو اللہ تعالیٰ نے کھول دی حرام پر پابندی آئے تھے رشتوں میں تعلقات میں کہاں کہاں رب کی مانتے ہیں کیا کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں واقعی قرآن پر عمل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں اس وجہ سے ہمارے سے عمل نہیں ہو سکتا نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا سرکش ہے ماننا ہی نہیں چاہتا زدی ہے ہڈ دھرم ہے اللہ تعالیٰ سے مقابلے لگاتا ہے نعوذ باللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا یا اللہ ہم میں سے کوئی کفر کرنا نہیں چاہتا یا اللہ جو سزا تو نے یہودیوں کو دی یا اللہ ہمیں ان کاموں سے اور ان سزاؤں سے بچا لینا تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھر دیے جائیں گے اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کے زندگی خرید لی ہے سونا ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے رکو نمبر گیارہ ہے اور بلہ شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پہ در پہ بہت سے رسول بھیجے یہ انسانی تاریخ ہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تم نے تقبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ماورہ ہے جائزہ ضرور لیتے جائیں چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی لہذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آگئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب وہ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا کفر کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالی نے نازل کیا اس زد کی وجہ سے کہ اللہ تعالی اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے پھر وہ غزب پر غزب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اور بلا شبہ یقینا تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیا لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو اصل بات تو یہی ہے خزو ماتینا کم بی قوت واسمہو جب انسان توجہ سے نہیں سنتا تو وہ چیز اس کے قلب و ذہن میں راسق بھی نہیں ہوتی اس پر وہ عمل بھی نہیں کر سکتا اسی لئے فرمایا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافر مانی کی سنیاں سنی کر دی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے کہہ دو کہ آخرت کا گھر کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہاتھوں کی کمائی ہے نا جو بوئیں گے وہی کٹیں گے نا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا زندگی سے محبت اتنی محبت کہ ذلت کے زندگی ہو یا عزت کے زندگی ہر سورت جینا چاہیں تو اب العزت کہتے ہیں کہ حرص دیکھ نہیں ہے تو یہودیوں میں دیکھو اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے ہزار برس کی عمر دے دی جائے یعنی لمبی عمر جینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو قبول کرنے کے لئے جب یہودی آئے آپ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے تو کہا ابھی جبریل میرے پس یہ پیغام لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے ہم پر عذاب لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ میرا بھی دشمن جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا جبریل اور میکائل کا دشمن ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اور بلا شوہ یقینا ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے بدہد لوگ مومن نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لیم اللہ اہدلہو اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کی جس کے نزدیک اہد کی پابندی نہیں اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں ماذرت خواہوں اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیعتین سلمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے شیعتین کیا پڑھتے تھے اور سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے بادشاہت ان کی پڑھتے شیعتین تھے اور سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیعتین نے کفر کیا کیونکہ وہ جادو کرتے تھے اور اسے سیدنا سلمان علیہ السلام کے نام منصوب کرتے کیا پڑھتے کیا پڑھتے کیا پڑھتے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیعتین سلمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیعتین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ کفر نہ کر پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ازن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے بہتر ثواب ملتا کاش وہ جانتے ہوتے تذکرہ ہے اس جادو کا جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے سکھایا گیا فرشتوں نے جادو سکھایا آزمائش تھی اور اس آزمائش میں اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے بنی اسرائیل کے اندر جو بڑی تبدیلی آئی تھی وہی تھی جو آج ہمارے یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں شہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا آپ نے بھی بہت ساری وائس سنی ہوں گی آپ کے لیے وہ ناشناسہ نہیں ہے ڈومیسٹک وائلس کبھی ڈومیسٹک وائلس کے نام پہ کبھی عورت کی آزادی کے نام پہ کبھی ومن امپاورمنٹ کے نام پہ کبھی نکاح کے بجائے آزادی کی فکر کرنے کے نام پہ میری شادی نہیں آزادی کی فکر کرو اور کبھی اس نام پہ کہ صرف مرد اور عورت ہی کوئی کٹھے رہنے کا حق کیوں ہے الگی بی ٹی کیوں کیا ہے کیا یہ تنظیم دنیا کی اصلاح کے لئے بنتی ہیں یہ سب سے بڑا فساد ہے اللہ تعالی نے آسمان سے پتھر برسائے تھے کیسے ان پر ڈیڈ سی کا پانی چڑھا دیا تھا خوف نہیں آتا جادو کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا آج کلام کے جادو کے زور پر کیا جا رہا ہے کی آپ جانتے ہیں ایسی سرکشیوں اللہ تعالی سے ڈر جائیں اگر اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو ایسی پکڑ میں آئیں گے کہ پھر بچ نہیں پائیں گے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ازن کے بغیر تو وہ ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے آج آج بھی یاد دکھے گا ایک فسو ہے جو سب کے کانوں میں پھونک دیا گیا سب کو لگتا ہے ساری پاور کرونا کے پاس ہے اس وائرس کے پاس یقین مسجدوں سے روکا پانچ اوقات میں ممالک میں کون سے افراد تبلیغ کرنے کے لئے گئے تھے کیا اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ اب جو رب کی بات کرے اس کو برے طریقے سے اس کے امج کو برے طریقے سے خراب کرنا آپ نے اپنی ذمہ داری بنا لیا جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے ایک حکم پر سانس نہیں لے سکیں گے اور اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو دنیا سے رخصت بھی عزت کے ساتھ نہیں ہوں گے اور آخرت میں ظلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس رب نے فرمایا ہے اس سے بڑا ظالم اور کان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی پوری دنیا ایک ہو گئی تھی مساجد اور مدارس کے خلاف ویران کرنے کے لیے مسلمانوں سے اللہ کی آخری کتاب کو چھین لیا جائے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ بنانے دیا جائے رشتہ کار دیں تو دیکھ دنیا میں ساتھ شی لوگوں کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے اج جسم اور روح رشتہ رشتہ قائم رہنا مشکل ہو گیا ایک چھوٹی سی مخلوق آئی ہے اس مخلوق کی وجہ سے ساری چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں کون رب سے محبت کرنے والا ہے اور کون رب کے راستے پہ جانے سے روکنے والا ہے اپنا حصہ اتنا ہی نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاؤں سے روکنے والے بن جائیں اور ان عبادت گاؤں کے امیج کو مجروع کرنے والے بن جائیں انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کوئی مالک نہیں کسی کی کسی فیلڈ میں مہارت دھری کی دھری رہ جائے گی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں چنانچہ جدر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وست والا سب کچھ جاننے والا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے جہالت میں نافرمانی میں کفر میں یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل دوزق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور یہودی اور عیسائی بڑی اہم بات ہے اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں ایک ایک چیز کو فالو کریں کیسا نہیں ہوا عورت کا حجاب اتروا دیا اس کی ٹکھنیں اور اس کی ٹانگیں اور اس کے بازو اور اس کا گلہ اور اس کا سینہ کیا کچھ اوپن کروا دیا مردوں اور عورتوں کے مخلوط تعلیمی ادارے تو تھے لڑکیوں اور لڑکوں کے اب ہر جگہ لڑکیاں اور لڑکے مرد اور عورتیں کٹھیں اور کسی کی غارت کے لیے یہ بات کوئی مانے ہی نہیں رکھتی سب لوگ جدید جاہل بننا چاہتے جہالت کا ساتھ دینا چاہتے اپنے رفت کے طریقے کو چھوڑ کر کافروں کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالی کی ہدایت ہے اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالی سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے آپ پڑھتے ہیں حق ادا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنا دے وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی نے واضح کیا ہے جو اس کتاب کا علم حاصل کرتا اس کا ایمان ہے قرآن پر باقیوں کو غلط فہمی ہے کوئی ایمان نہیں ہے علم کے بغیر اس کتاب کو پڑھنا جنہوں نے اپنے زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں کیا وہ اپنے اسلام کا جائزہ ضرور لے لیں کوئی اسلام نہیں ہے یہ کوئی دینداری نہیں ہے ضرور فیصلہ کر لیں ہم نے مسلمان کے طور پر زندگی بسر کرنی ہے یہ اسلام سے تعلق نہیں رکھنا رب کا ہو کر رہنا یا رب سے بھاگ جانا ہے فیصلہ کر لیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں رکو نمبر پندرہ ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی اور درو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تیس بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا تذکرہ کیا ہے تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقیدی حکم دیا انتہیرا بیتیا لطوائی فینا والاک فینا والرکہ السجود کہ آپ دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اتقاف کرنے والوں رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو اللہ تعالیٰ کا وہ گھر آج اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنے والوں کے لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کتنا طویل عرصہ گزر گیا صرف اس کی صفائی ستھرائی کرنے والے ہی نماز ادا کرتے ہیں یا چند لوگ اور اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا اتنا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کے انتظامات کرنا سوچیں آج کتنی بڑی آبادی ہے جو اللہ کے گھروں سے جڑی ہوئی تھی آج اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں خدمت کیوں نہیں کر سکتے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کے لیے رکاوٹ تو نہیں ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھری چھوڑ دیئے آپ نے اس کی ذمہ داریج ترک کر دی ایک چھوٹی سی مخلوق کے خوف کے وزہ سے کہ گھر سے نکلے تو وہ پکڑ لے گا ایک کافر کی اپروچ میں اور ایک مومن کی اپروچ میں فرق ہے ہونا چاہیے ضرور سوچئے گا اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق اطاف فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ہی ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنے لئے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لئے فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے نہائیت رحم والا ہے اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اور کون ہے جو ابراہیم کے ملت سے مو موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا اسلامتو لرب العالمین میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا ریلی اگر پہلے پارے کے بعد آپ بھی اپنے رب سے کہہ دیں اسلامتو لرب العالمین میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں اور اس کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اے میرے بیٹو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے اور کرتے ہی رہنا چاہیے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں وہ ایک امت تھی یقیناً گزر گئی جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے آپ کہہ دے نہیں بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا آپ سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب اور اولاد یاقوب کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو موڈل پرسنیلٹیز کی ضرورت ہوتی ہیروز ہمارے لئے رب العزت نے راستہ بتایا ہے اگر وہ اسی چیز پر ایمان لائے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو جیسے صحابہ ایمان لائے اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن نحسن من اللہی سبغا اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے جب آپ پیغام نہیں پہنچائیں گے قرآن کو نہیں پہنچائیں گے تو قرآن چھپ جائے گا اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو قرآن کا پیغام نہیں پہنچاتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اور وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے نسبت انسانوں کو عزیز ہوتی ہے اور نبیوں سے نسبت کی وجہ سے کتنے ہی لوگ فخر کرتے ہیں نسبت نہیں عمل ہی کام آنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا یار حمر رہیمین سائے وی عمل بنانا اور الہی اپنی کتاب کا سچا علم نصیب کرنا اس کا فہم دینا اس پر یقین نصیب کرنا اس کے تمام حکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور الہی اس پیغام کو اس قرآن کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ حمد و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ